آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جنازے تو ہم اٹھا رہے ہیں ماں باپ بیل بائی تو ہمارے شہید ہو رہے ہیں خون میں تو ہم لطمت ہو رہے ہیں آپ کے ماں باپ بیل بائی تو سلامت ہے نہ بس ان کو کھلاتے رہیے کھلاتے رہیے اور لمبی لمبی رکار نمازیں پڑھتے رہیے اور نوافن بھی پڑھتے رہیے بس آپ کی بخشش کے لیے اطلاعی کافی ہے آپ کو جنت مل جائے گی اگر کسی کو زیادہ دکھ ہو رہا ہو ایک گندر کے لیے احتجاج کر کے نعرے لگا کے واپس گروں کو آ جائیں اور ہمیں بھول جائیں اپنے کاموں میں مسروف ہو جائیں اکمرانو اکمرانو تم بھی سنو گھر سے سنو گھر سے سنو کان کھول کر سنو اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے ہوتے ہوئے ہم تم سے مدد کی بھی نہیں مانگے گے مدد کی بھی نہیں مانگے گے ہم دلیرماؤں کی اولاد ہیں ہم دلیرماؤں کی اولاد ہیں ہم خود ہی اپنی جنگ لڑیں گے لے اے تم تو ایک چھوٹے سے ملک کے حکمران ہو لیکن لیکن اس جنگ میں ہماری ملکات شہر شاہ آزم سے ہوگی کس سے ہوگی شہر شاہ آزم سے ہوگی ہم تم سب کی شکایت لگائیں گے کہ اللہ اے اللہ ہم نے تو تیرے نبی کا فرمان سنا تھا ہم نے تو تیرے نبی کا فرمان سنا تھا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی ماند ہوتے ہیں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اے اللہ ہم تو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے چیخ چیخ کر امتِ مسلمان کو گلایا لیکن ہماری استکلیف کا کسی کو بھی احساس نہیں ہوا اے اللہ آج ہم تیرے عدالت میں فیصلہ اپنی شکایت لے کر آئے تو ہی ہماری طرف سے ان کو نمٹ لے ہمیں تو شہادت کا درجہ مل جائے گا ہمیں تو شہادت کا درجہ مل جائے گا تم اپنے لئے جواب تیار رکھنا تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوگے تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوگے